ہیلو ایفریون آج ہمیں ایسی بلیچ کریم بنائیں گے جو بلیچ پاوڈر کے بینے آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اور یہ امیزنگ ٹوٹکا ہے آپ کو حیرانی بھی ہوگی کہ کیا یہ ٹوٹکا میں پہلے کیوں نہیں بنا پائی یا میرے دماغ میں ایسا آئیڈیا کیوں نہیں ہے تو اتنا زبردست یہ آئیڈیا ہے نا کہ دو منٹ کے بعد فوری طور پر ریزلٹ مل جاتا ہے لیکن آپ میکسیمم پندرہ منٹ لگانے اس کو ضروری ہے اور پھر دیکھنا اس کا ریزلٹ تو ریمڈی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ تین چیزوں سے بنا ہے اور گھر پر ہی بنا ہے اس میں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے تو ایسے بہترین میں آپ لوگوں کے لئے ٹوٹکے لے کی آتی ہوں تو اس لئے لائک کر دیا کریں جو چینل پر نہیں ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھے سچی ویڈیو شیئر کرتی روں گی تو آئے اپنے نیو نسکرے کو شروع کرتے ہیں باقی جو میں نسکرے دیتی ہوں یوٹیوب چینل پر تو میرے بہت زیادہ چوری ہو جاتے ہیں جو کوکنگ چینل والے ہیں وہ میرے چوری کر کے آکے دکھاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں آپ ایسے کریں وہ میرے ہی چوری ہوتے ہیں تو اس لئے چوری ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ریزلٹ بہت عصم ہوتا ہے تو اس لئے چوری تو ہونے ہی ہونے ہے تو آپ کو میں یہاں بتا رہی ہوں بلیچ کریم ہم لیں گے بلیچ کریم کیا تھا جو فونڈر ہوتا ہے ایکٹیویٹر اس سے نہیں ہم نے یوٹیلائز کرنا کریم ہم نے ایڈ کرنی ہے صرف بلیچ کریم جو بلیچ میں سے نکلتی ہے میرے پاس کافی ساری پڑی تھی میں نے ایک ہی استعمال کرنی تھی دیکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی شیمپو لے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی شیمپو ہے مالڈ سا پسار پہ جو استعمال کرتے ہیں دو چمچ بار کے آپ نے شیمپو کے ایڈ کرنے ہیں اور ہفتے میں تین دفعہ اس نسخے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آتو پاؤں کے لیے صرف یہ نسخہ ہے فیز کے لیے نہیں ہے ایک لیمن لیں گے ہاف لیمن آپ نے ایڈ کرنا ہے صرف اور اس کے بعد اچھے تکے سے تینوں چیزوں کا مکس کریں گے اتنی زبردست بلیچ کریم ہے بلیچ پاورڈر کے کیا ہی اس کا ریزلٹ ہے تین منٹ تک مساج کریں گے دن چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ پر واش کر لینا ابھی دیکھنا یہ نسخہ بہت جلد لوگ چھوڑی کریں گے دوسرے چینلوں پہ لگائیں گے تو اس سے پہلے کسی اور چینل پہ آپ دیکھو جلدی سے میرے پہ یقین کر کے یہ نسخہ آج بنا کے اپنے ہاتھوں پاؤں پہ لگاؤ سہی ہے فیز پہ نہیں لگانا تو اس کے بعد میرے ساتھ ریزلٹ شیئر کرو میں مجھے ہر وقت آپ کے کمنٹ کا انتظار رکھتا ہے پڑتی ضرور ہے میں کمنٹ کبھی ریپلائی نہیں کر پاتی تو اس کے لئے معذرت ہوا ہوں کیونکہ انسان کو اور بھی کام ہوتے ٹھیک ہے جو امپورٹنٹ ہوتی ہے سوال جواب میں اس کا ریپلائی کر دیتی ہوں تو کافی کلائنٹس کو منیج کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آفاز آپ کو آ رہی ہوگی پیچھے بچوں کی تو ایسا بھی وقت نہیں ہے میرے پاس میں اکیلے بیٹھ کے کسی خموشی والے جگہ پہ جا کے ریکارڈنگ کر سکوں تو یہ جو شور ہوتا ہے اس کے لئے معذرت کھوں ٹھیک ہے تو اسے آپ اس طرح اپنے لگانا ہے مساج کرنا ہاتھوں پاؤں پہ اور انشاءاللہ آپ کے جو بلیک نقل سونگے وہ بلکل صاف ہو جائیں گے ایک رات کو گلیس رین میں ہلکا سا لوشن ڈال کے لگا لیا کریں تینکیو